مسلم ہوں یا اقلیتی جماعتیں دکھ سک کے لمحات میں پوری قوم متحد ہے اسی یکجہتی کا اصحار مرسیح برادری نے بیہار کالونی میں مناقضہ دعایا تقریب میں کیا جہاں نیوزی لینڈ کے افسوس تاخواقے میں شہید ہونے والوں کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا خود ہم دیکھ نیوزی لینڈ کے اپنے ان تمام مسلم بھائیوں کے لیے پھینوں کے لیے جو خود ہم دیکھ دکھ کی حالت میں ہے جن کے پیارے جن کے ماں باپ ان سے بچھڑ گئے بطیروں کے بیٹے ان سے جدا ہو گئے خود ہم دیکھ وہ اس گم کی حالت میں ہیں ہم ان گمزدہ خاندانوں کے لیے تسلی کی دعا کرتے ہیں اس موقع پر شمائیں بھی روشن کی گئیں اور پھولوں کا نظرانہ بھی دیا گیا تقریب میں صبائی وسیر برائے اقلیتی امور اجاز عالم نے دنیا بھر میں ہونے والی دہشتگردی کی پرسور مضامت کی آج ہم ان کو خاص طور پر جو شہید ہوئے ہیں ان کو ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں اور مذہب چاہے جو بھی ہو لیکن ہم سارے انسان ہیں اور انسانیت کا مذہب یہی ہے کہ ہم آپس میں مل جول کر محبت سے رہے ہیں ایم اے نے شنیلہ روت کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا چار سال قابل یوہن آباد میں مسیح برادری پر بھی حملہ کیا گیا بہت نزدیک سے ہم نے دہشتگردی کو دیکھا ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا دکھ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے ہم نے اپنے بھی عزیزوں کو بھیل بھائیوں کو اس دہشتگردی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے چاہے وہ یوہن آباد کا واقعہ تھا دعایا تقریب میں دوسرے شہروں سے آئے مسیح بھائیوں نے بھی شرکت کر کے آمن کا پیقام دیا کیمرمن فائز نور کے ساتھ زنیر علیہ السلام لاہور نیوز موسیقی موسیقی